بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزیز دوستو بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ لو لگائی رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی حاجات کو پورا کرنے اور مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ سے رجوع کرتے ہیں اور نمازوں میں دعاؤں میں اس سے مانگتے رہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ان کا ایک اور عمل بھی ہوتا ہے وہ عمل جنہیں ہم وزائف کے نام سے جانتے ہیں جس میں مخصوص اللہ کے اسم کو یا پھر کسی خاص دعا کو یا پھر قرآن پاک کی کسی آیت کا ذکر کرتے ہیں جس سے اللہ اپنے غیب کے خزانے سے ان کی حاجات کو پورا کرتے ہیں ان کے مسائل حل فرماتے ہیں ان کی مشکلات کو دور کرتے ہیں اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے آج ہم آپ حضرات کے لیے جو وظیفہ لائے ہیں یہ پڑھنے میں تو بے حد مختصر لیکن فوائد میں اپنے اثر میں بے حد زیادہ بڑا ہوا ہے اس کے پڑھنے سے آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی فقر و فاقہ اور معاشی تنگی ختم ہو جائے گی بیماریاں دور ہو جائیں گی مسائل حل ہونے لگ جائیں گے بس اخلاص کے ساتھ اس وظیفہ کو کریں اور اللہ سے مدد طلب کریں کیونکہ غیر اللہ سے کچھ نہیں ملتا سوائے اللہ کی ناراضگی کے تو اس لیے اس وظیفہ کو اخلاص اور یقین کے ساتھ کیجئے اور اللہ سے اپنے مسائل کا حل مانگئے تو وظیفہ کیا ہے وظیفہ بتانے سے پہلے ایک مختصر سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ساتھ میں بیل کے ایکن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ جیسے ہی ہمارے اس چینل پر کوئی بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کی نوٹفیکشن مل سکے معجز دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ سو مرتبہ یہ دعا پڑھے تو یہ کلمات اس کے لیے فقر و فاقہ سے حفاظت کا ذریعہ ہوں گے اور قبر کی وحشت و تنہائی میں انسیت کا باعث ہوں گے اور ان کلمات کی برکت سے پڑھنے والا غنہ یعنی ظاہری اور باطنی امیری حاصل کر لے گا اور قیامت کے دن وہ ان کلمات کی برکت سے جنت کے دروازے پر دستک دے گا وہ کلمات کیا ہیں لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین صرف سو مرتبہ روزانہ کسی بھی وقت تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزانہ سو مرتبہ یہ کلمات پڑھنے والے کو چار بہت بڑے بڑے فوائد حاصل ہوں گے ان میں سے ہر فائدہ ایسا ہے جس کا آج ہر شخص محتاج ہے جس کی آج ہر شخص کو ضرورت ہے لہٰذا ہر شخص کو ہر روز اس کی ایک تصویر پڑھ لینی چاہیے فوائد کیا کیا ہیں فوائد یہ ہے کہ فقر و فاقہ اور معاشی تنگی دور ہو جاتی ہے آج کے دور میں ہر شخص فقر و فاقہ اور روزگار کی وجہ سے پریشان ہے تو اس سو مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالی فقر و فاقہ اور معاشی تنگی کو اس سے دور فرما دیتے ہیں اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قبر کی وحشت دور ہو کر راحت و انسیت حاصل ہوتی ہے اور تیسرا فائدہ غناء ظاہری اور باطنی نصیب ہوتی ہے اور نمبر چار پہ یہ ہے کہ جنت کے دروازے پر دستک دینے اور جنت میں داخل ہونے کی سعادت ملتی ہے دوستو یہ وہ فوائد ہیں جو آپ کو بتائے ہیں پھر اس میں پوشیدہ کتنے فوائد ہیں وہ آپ جب اس وظیفہ کو پڑھیں گے ایمان یقین اور اخلاص کے ساتھ پھر اللہ تعالی سے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ نہ جانے کتنے ہی فوائد اللہ تعالی آپ کو اس کے عطا فرمائیں گے حق تعالی نے چاہا تو چند ہی دنوں میں اس پر خدا کا بے انتہا انام و اکرام ہو جائے گا پردہ غیب سے ایسا سامان پیدا ہوگا کہ اس کی مالی پریشانی خوشحالی میں بدل جائے گی گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور مال و دولت کی ریل پل ہو جائے گی دوستو آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم نے آپ کو ایک مختصر وظیفہ کے ذریعے بتایا کہ آپ بڑے بڑے مسائل کا حل کیسے پاسکتے ہیں آج تک کے لیے اتنا ہی اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پہلی ویڈیوز کی طرح ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈس ایپ اور ٹویٹر اور فیس بک گروپ پر ضرور شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بڑن کو دبا کر ساتھ میں بیل کے ایکن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کی نوٹفیکشن مل سکے دوستو آج تک کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں نئے وظیفہ کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دھیر سرا خیال رکھئے گا اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ آپ کو دھیروں خوشی آتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ